بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سولڈرنگ آئرن گیس والی سولڈرنگ آئرن گیس ٹارچ بھی ہے اور سولڈرنگ آئرن کا بھی کام کرتی ہے تو دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہیں اس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اس کا تو پریویس ویڈیو میں میں ڈیمو کر چکا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ چیزیں یہ آئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک ٹارچ ہے اور یہ سولڈرنگ آئرن بھی ہے اس کے ساتھ یہ آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سولڈرنگ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ الیکٹرونک کا کام کر رہا ہے اور دوسرے ورک میں بھی یوز ہو سکتا ہے اس کا ہیڈ ہے یہ اس کے ساتھ ایک نوزل آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں بند آتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر کوئی مٹیٹی نہ چلی جائے یہ کہاں فٹ ہوگا یہ بھی آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے بہت چھوٹا سا ہے بہت بارک سا نوزل ہے بہت بارک سا نوزل ہے اور بہت چھوٹا سا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کہاں کہاں فٹ ہے تو سب سے پہلے تو اس کا آپریشن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو یہ یہ اوپر سے کھل جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اگر آپ نے صرف ٹورچ جلانی ہو تو ٹورچ اوپر سے یہ ہیڈ نکلے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ہوگا اس کے بعد اگر آپ نے سولڈرنگ کرنی ہو تو صرف آپ نے اس طریقے سے اس کو فٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ سولڈرنگ بریزنگ سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گا اگر آپ نے اس کا نوزل چینج کرنا ہو تو یہ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کھول لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ سپرنگ ہوتا ہے بہت اتیاز سے آپ نے کھولنا ہے ٹھیک ہے یہ رہا ہے سپرنگ ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کھل گیا اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں یہ ایزی لی یہاں پہ یہ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے والیم ٹھیک ہے نا یہ والیم بند کرنے کا کھولنے کا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر اس کو آپ کھولتے ہیں تو یہ یہ اس کا پورا وال بہار آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورا وال بھار آ گئی اس کی سیل ہیں ربڑیں ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ گیس اس کی بہار نہ آ سکے یہ اس میں گیس ریفل ہوگی اب یہ گیس بلکل سے نہیں ہے جب یہ آتا ہے وہاں سے تو پیکج خالی آتا ہے بند کر لیں کیونکہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سیٹنگ اس کی بنا لی ہے میں نے کہ یہاں پہ اس کو بٹھانے سے پہلے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے اتنا بس یہ ٹائٹ ہو رہا ہے یہ آف ہے یہ آنے ٹھیک ہے اس کے اندر سیلف اگنیشن نہیں لگا ہوا ہے تو میں سب سے پہلے اس کا ٹارچ جلا کے دیکھوں گا سب سے پہلے تو یہ لگا دوں گا اس کے سپرنگ ہے یہ سپرنگ کے اندر یہ لگے گا ٹھیک ہے یہ لگ گیا ٹھیک ہے نا اس کے اندر جوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر گیس ریفل کریں گے تو دوستو یہ دیکھئے اب ہم اس کو جو ریفل کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر بلکل سے بھی کوئی گیس بلکل نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ اس کا نوزل ہے اور یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر ٹارک بیٹھتا ہے یا نہیں یہ نکل رہی ہے اس سے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر کونی نوزل دیکھیں گے fountain نوزل فٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کون سا اس کے اندر نوزل فٹ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ فٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھdır یہ رجح ہے یہ بلکل یہ بھی اس سے بلکل بیٹھ گیا اس کے بعد اب میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے اندر یہ دیکھیں اب گیس جا رہی ہے بالکل سیدھی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے یہ آگئی اس کے اندر دیں کافی حد تک لیکویڈ آپ نے اس میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے ایک دو مرتبہ کریں گے دیکھیں اتنا ہو گیا ہے کافی حد تک اس کے اندر لیکویڈ آگیا ہے اور اب یہ ابھی میں اس کے مزید اور کروں گا تو یہاں تک فل ہو جائے گا ایک اور مرتبہ کروں گا تو فل ہو جائے گا ٹھیک ہے کر کے دیکھیں ایک اور مرتبہ اس میں آپ کو پریکٹیکل ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ دیکھئے ہیں ٹھیک ہے یہ پھل ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں والیم ہے اس کا ٹھیک ہے یہ آف ہے یہ گھمائیں گے تو آن ہو جائے گا یہ اس کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو سولڈرنگ آئرن والا نہیں لگا رہا ہوں گیس ٹارچ والا لگا رہا ہوں یہ والی جو ٹارچ جلنی ہے ٹھیک ہے یہ گیس ٹارچ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ جل رہی ہے نا ٹارچ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پنکھا سامنے چلا ہے اس وجہ سے پرابلم ہو گیا ٹھیک ہے چلیں فرینڈز اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں خالی ٹارچ کو کتنا کتنا پتلا اس کا فلیم ہے اچھا خاصا ہے زبردستے فلنگ بہت زیادہ پاور ہے بہترین ٹارچ ہے اور سولڈرنگ جو ہے ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اب یہی نوز یہ ہٹ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس اس سولڈرنگ یہ بیسکلی ہے سولڈرنگ کی گن اس کے ساتھ ٹارچ بھی دے دی دی دو انکلوڈڈڈ ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایک گیس ٹارچ ہے اور ایک سولڈرنگ آئرن کا نیب ہے یہ ایک سولڈرنگ آئرن مشین ہے میں ہلکے کھول رہا ہوں جب یہ 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 والا اسی طریقے یہ دے گا جب ریڈ ہو جائے گا یہ یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو گیا اب یہ سولڈرنگ کے قابل ہو گئی تھی یہ دیکھیں یہ ریڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہ اس کو آپ جیسی ریڈ ہو جائے تو ہلکا کرنے یہ ہو گیا دیکھیں کمپلیٹ اس ٹائم ریڈ ہو چکا ہے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ ہو گیا اب یہ استعمال کے قابل ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ ہو جب ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے سولڈرنگ وغیرہ کرنے کے آگ کے ساتھ نہیں کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ کو میں ٹائمنگ بتا دی چلتا کتنا اگر آپ سولڈرنگ کرنے بیٹھے میں تو یہ جو ہے گیس ٹھوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اس کے اندر تقریباً اس کو کنٹینیوز لگائیں گے تو آدھا گھنٹہ آدھا سے پون گھنٹہ تک یہ کنٹینیوز چلے گا ہاں ڈیوریشن بھی بتا دیا میں نے آپ کو تو یہاں میں اپنی ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اگر آپ نے ہمارے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کروایا تو چینل کو سبسکرائب کروا لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیٹس نوڈیفکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ